جیتے تو وراد کولی کینگ ہے ہارے تو وراد کولی سلوٹ کھیلتا ہے یہ کھیلتا ہے یہ کیا یہ تو ہائپوگریسی ہے اکیلا وراد کولی سب پر باری ہے اگر یہ وراد کولی نہ تو یہ پوری ٹیم فارق تھی یہ دوم مرنے کا مقام ہے ساری ٹیم کے لئے وراد کولی کو نکال کر ساری دوم مار جئے 113 سکور وراد کولی کا ہے پوری ٹیم کا ملا کے 753 سکور ہے ٹھیک ہے میں یہ وراد کولی کو سجیشن دوں گا کہ یار اگلے میچ کے اندر آپ نے یہ ایک تو دو سکور کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی دس بارہ بھی باقی ٹیم کر گئی آپ کا سیف ہے ٹھیک ہے مارگٹ میں نئے ہجڑے ہیں کہ بھائی بابا رازم جو ہے وہ وراد کولی سے بہتا رہا وراد کولی کی سینچری کے ساتھ بھی یہاں پر آرسی بھی جیت نہیں پائی ان لوگ کی ماں بہینے کرتے کیونکہ بھائی جواب دینا ضروری ہے سالہ کب تک چھپ بیٹھیں گے اور کون کون چھپ بیٹھیں گے لوگ ignore کیا جا رہے ہیں کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں ہیں کوئی بھڑ دے یہاں پر جو ہے بابا رازم کے فینس جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو اس طرح کے یہ گھٹیا پہ کرتے ہیں کہ بھائی وراد کولی جو ہے وہ آج ہنڈرڈ بنائی پھر بھی ٹیم ہار گئی آپ وراد کولی کو کیسے بہتے گئے تو ان کی ماں بہینے کرتے ہیں اب جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں ٹویٹر ڈراب ٹرینڈ جو دو نمبر چلنے اس یوٹیوبری ہے وراد کولی پہ اگر وراد کی سیل پیش ہی نہیں ہے تو ان کے باپ نے سکور کی ہے پر پوری ٹیم جو ہے جو رسی بی کی پوری ٹیم ہے اس کا کیا سکور ہے انٹائیٹ یا بٹلر کی اگر آپ سو دکھا رہے ہیں تو وہاں سکسی نائن سنجو کا بھی دکھائیں اگر آپ بٹلر کے سو دکھا رہے ہیں چھے میں کیا رہا آپ اس کے بھی دکھائیں گے اٹمائر کے وہاں کیا دکھانے کے لیے بالنگ ڈھوس بیٹنگ ڈھوس تو آپ مجھے بتائیں وراد کولی کو کس مو سے یہ ٹارکٹ ہے بٹلر دیکھیں وراد اور بٹلر میں everybody knows who's the yes بٹلر was not enjoying from کولی was enjoying from but بٹلر اور سوریا کمار یادہ ورنکو سنگھ یہ لوگوں کا میچ ہے وراد کولی کا پاور ایٹنگ کا میچ نہیں ہوتا اس کا میچ ہوتا ہے کہ کون ان ڈ تک لے کے جاتا ہے کون فینش کرتا ہتے ہیں کون دیکھیں ایک طرف ہٹْمائر ہے بٹلر ہے سامسن ہے اپنا جیس وال ہے نائن چلا چون رین08 یہ سارے ہیں مارنے والے دوسری طرف وراد کولی ہے کولی ہے کولی نہیں مار سکتا کہ یہ کہبات نہیں نہیں وہ اتنا کی پاوریٹنگ تو نہیں کرتا نہیں پاوریٹنگ کولی نہیں کرتا یہ بات آپ مانے یا نہ مانے ملے پاوریٹنگ کیوں نہیں کرتا پاوریٹو اتنی پاور ریٹنگ تو کرتا ہے کولی اور پچھل ریٹس ہی پاور ریٹنگ کرتے ہیں آپ نے پوری دنیا کے نام کے نواد دیئے کولی کو آپ نے نام نہیں ڈالا بیچ میں یہ وہ سارے کولی سے اٹھے ہیں کولی کا نام یار کولی is a match changer کولی is not a pink hitter for heaven's sakes sky is a pinch hitter کولی is not a pinch hitter کولی کے چلتا ہے کولی کا بڑا خطرناک strike rate ہوتا ہے مصلا پنچ hitting کولی is not a pinch hitter یہ تو آپ کو بھی پتلا what is pitching describe it this hitting is called 40 50 balls 100 کولی 40 بال میں دیکھیں کاری کا 52 گندوں پہ پیسو کیا انترنیشلا کاری کاری کار 50 تو دور کی بات ہے کیا بھائیں لیکن دیکھیں اس طرح نہیں ہے یا سوریا یا رنگو یا بٹلر یا رسل یہ تو اب مشہورے آپ کتری بالا بٹلر کا بھی سو آیا ہوا ہے تو IPL میں آیا ہوا ہے دو سال پر رسوال سا پر روزان سا 50 روزان سا 50 میں کتنی با لوں کا فرق ہے نو با لوں کا ٹھیک ہے نا وہ آپ نے بھی مانا میں نے بھی کہا چلیں دو چار بالے اوپر نیچے ہو سکتی تھی مان لیا لیکن ریزوان ایک طرف ہے ہی کوئی نہیں ہے کون ہے یہ بتائیں نا کون مجھے ویراد کو لی کے لیے بہت برا لگ رہا ہے ایزا ویراد کو لی فین مرے لیے اس سے برا دن ہو نہیں سکتا یار میرا کنگ ہر بار رنز کرتا ہے وہ اکیلا کتک رنز کرتا رہے گا یار کتک رنز کرتا رہے گا یہ آر سی بی والے فدر ان کی فدر مینجمنٹ یہ اپنی سیلیکشن تھی کرتے نہیں آج پھر اس نے سینچری سکور کیا ہے آج پھر بالنگ نے وہی رگڑا لگوا دیا مطلب اکیلا ویراٹ کولی کیا کرے مجھے بتاؤں نا اکیلا بندہ وہ کیا کرے بندے کو کوئی اور ٹیم دو یقین کرو آج براٹ کولی کسی اور ٹیم میں ہوتا نا اس ٹیم کے پاس 5-6 ٹرف ہی ہوتی بندے ترستے ہیں ہماری ٹیم میں براٹ کولی کھیلے کیونکہ وہ کنسیسٹن پر فارمر ہے براٹ کولی آٹ سے دسرن زیادہ کر سکتے تھے تینی بولوں پر جس کی چیتنی سٹرنٹ ہے جو چار چککے اس نے مارے سنو جا کے وہ کہہ کہہ رہے بیٹھ گے یہ اس گراؤنڈ کی سب سے لومنے پونڈری ہے جہاں پہ چار چکے مارے سنے تو بارہ چھوک کے چھوڑ دو میں چھوکوں کی طرح فانگیرہ میں چھکے اس لیے بتا رہا ہوں 157 is good on this wicket لوگوں نے ایمپینٹ کے اوڈایا بھئیہ سلو ہے سلی منیش پانڈے تو دو ہزار نو میں جا رہا ہے دو ہزار بیس کی دکھا دوں میں جاؤس بٹلر کی 67 ball 100 جی وہ بٹلہ ہی کی ہے اس سے اچھی رسی بی کے ٹیم کیا بن سکتی ہے لگ رہا تھا کہ اس سال IPL میں رسی بی کچھ الگ cricket کھیلے گی نظر آئے گی کہ یہ چیمپینس ٹیم ہے لیکن وہی پرابلم نظر آ رہی ہے جو ہم 8-10 سال سے دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بالنگ میں ٹھیک ٹھیک مارک آ رہے ہیں جب تک آپ سپیشلسٹ کے ساتھ ٹی ٹونٹی cricket نہیں کھیلیں گے وہ ٹیم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی گازیستان رویل دیکھیں کیوں جیت رہی ہے دونوں سپیشلسٹ سپینر ہیں فاس بولر ہیں تو وہ سپیشلسٹ ہیں تو اس لیے اس سال یہ ڈیفرنٹ ٹیم نظر آ رہی ہے اور کیپٹن سی کو بھی کرائٹ دینا چاہیے سنجو سامسون جیسے کیپٹن سی کر رہا ہے لیکن آر سی بھی جیسے بارٹس مین دپلی سی وراد کولی موڈرن ڈے کا میرے خیال سے ہر بچے بچے کا فیورٹ اس کی پرفارمنس اتنی بڑی ہے انٹرنیشنلی اتنی بڑی پرفارمنس ہے آئی پیل میں سات ہزار پلس رنس کر دی ہیں کیونکہ بیٹنگ کرنی آتی ہے اس کو اور پرفارمنس کرنی آتی ہے پچھلا میچ بھول جاتا ہے اگلے میچ کی طرف فوکس آ جاتا ہے آپ دیکھیں کہ کیکی آر کے اقلاب پورے بیس اوورس کھیلا ہے سو نہیں کر سکا میں نے کہا تھا کہیں نہ کہیں اس کے بیک آف دا مائنڈ چل رہا ہوگا کہ میں نے سو کیوں نہیں کیا بیس اوورس میں کھیلا ہوں اور میں اتنی شوٹیں ہیں ہر چیز ہے لیکن سو کیوں نہیں ہوا وہ آج اس نے وہ چیز سوچی ہے تو آئی دیکھیں کہ پورے بیس اوورس کھیلا تو ایک سو تیرہ رنس بنایا گزب کا ہنڈرڈ بنایا اس نے مزہ آیا بیٹنگ دیکھنے کا لیکن جو باقی کے بیٹس میں اتنا زبردس پلیٹ فارم سٹ کر کے دیا دوپلی سی نے اور وراد کولی نے اس کے بعد اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے میکسیول کو بھیجا ٹھیک ہے اس کی ورس ترین فارم چل رہی ہے اس وقت مرے خیاب سے وہ جو اس نے ورلڈ کا اچھا انہوں نے بھی کھیلا اچھا انہوں نے بھی کھیلا لیکن جیتا ایک ہارا ایک وراد کولی کے سلو کھیلنے کی وجہ سے آر سی بھی آج ہار گی میں آپ کو کچھ چیزیں بتانے جا رہا ہوں آپ اپنے نوٹ کرنا ہے ایک سنچلی اسٹیم سے آئی ایک سنچلی اسٹیم سے آئی ایک پچاس راجی ساں کی طرف سے آیا اور ایک جسے کہتے ہیں دبل فگر میں سکور فائدو پلیسی نے کیا دونوں ٹیموں کے اندر سے صرف دو دو بندے چلی ہیں ایک میں بٹلر اور سنچل سیمسن چلی ہیں ایک میں وراد کولی اور فائدو پلیسی چلی ہیں اگر بات کریں وراد کولی کے سنچلی کی تو انہوں نے 72 بولز کے اوپر 113 کیا 156 کا ان کا strike rate تھا 156 کا ان کا strike rate تھا بٹلر نے 58 بولو کے اوپر 100 کیا 172 کا strike rate تھا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے کام ہے دوسرا ہی بات کرتے ہیں سنجل سیمسن نے 42 بولو کے اوپر 69 runes score کیے 164 کا strike rate تھا 164 کا اور دوسری طرف فائدو پلیسی نے 33 بولو کے اوپر 44 runes score کی اور اس کا strike rate تھا 133 کا وراد کولی سلو نہیں کھیلا وراد کولی سلو نہیں کھیلا وراد کولی نے صحیح کھیلا ڈیفرنس جو تھا نا اصل اس match کا اس match کو جب ڈیفرنس سا وہ تھا سنجل سیمسن کی نہیں اور فائدو پلیسی کی نہیں ایک بندہ 33 بولو کے پر 54 کر رہا ہے 44 کر رہا ہے اور ایک بندہ 1500 کے strike rate سے بلے بازی کر رہا ہے یہ کھا ڈیفرنس اکل کے unknown board سے دیکھا کرو match کو بھائی RCB نے وراد کولی کی جو century تھی وہ شاید نا کافی تھی وراد کولی کی century آپ کہلے کہ آئیے 72 بولو پہ دوسری طرح جو century آئیے وہ آئیے 52 بولو پہ جس نے بہت ہی بڑا جوا impact create کر دیا اور اس impact کی وجہ سے رادستان روائلز جو ہے مطبع کہنے کے مقصد یہ ہے کہ RCB کے اندر وراد کولی رنز بھی کرے سارا کچھ کرے بٹ RCB کی قسمت ایسی ہے کہ وہ لائن کے پار نہیں جا پاتے ہیں کیا وجہ داؤس صاحب یہ RCB اتنی بدقسمت ٹیم ہے دیکھو آج کے اگر اگر آپ میچ میں بات کرو 113 رن کولی نے ضرور بنائے لیکن اس کے بعد ان کو کافی کی ڈسائز کیا جا رہا ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آپ اگر RCB کے دو باتیں ہیں اس میں وراد کولی کی ایک تو آپ کو بہنی دیکھنا پڑے گا کہ RCB کے کیمپ میں کیمران گرین ہے گلین میکسویل ہے فاغ ڈپلیسل ہے اور تینوں جینٹ اوورسیز کھلا رہی ہیں تینوں کی پرفارمسیز کیا ہے زیرو پرفارمسیز تینوں کی دوسری طرح اگر آپ بات کرو جو وراد کولی کا رول ہے اگر آپ دیکھو ان کا یہی رول ہوتا ہے کہ بھائی میں نے گیم کو لے کے چلنا ہے اور میں گیم کو لے کے جاؤں اور دوسری بات اگر آپ دیکھو وراد کولی جو بڑا نام ہے دنیا کولی کولی کرتی ہے یہ بات آپ ایک یاد رکھے گا کولی کی بات ہے چیز کرتے ہوئے جی بلکل میں بھی یہی بات کرتے ہوئے کولی کی جو سٹرنگ ہے وہ چیز ہے کولی نے پہلے بیٹنگ کر کے کبھی بھی کوئی ایسی اگر آپ دیکھو کہ آپ بولو جی کہ وراد کولی جو منا جاتا ہے جو نام ہے جو برینڈ بنایا اگر آپ کولی وہ کبھی پہلی بات دنگر گئے نہیں منا راجستان رویلز نے چھے بیٹ سے آیا لخنوں گئے تھے وہاں بھی پٹ پٹا کر چلی آئے اب سوال یہ ہے کہ آخر RCB کے اچھے دن کب آئیں گے کیونکہ جس راجستان رویلز سے مقابلہ تھا وہ رویل ون کر کے نمبر ون پر بیٹھیں جوز بٹلر جس طرح کی مار ماری ہے جس طرح کی پرفارمنس سنجیو سیمسن نے دی ہے اس کے بعد اب RCB پریشان ہے اور راجستان رویلز جو ہے وہ تو کہہ رہے جی ہم رویل لوگ ہیں کیونکہ چار میچ کھیلے ہیں چار کے چاروں جیتے ہیں اور اچھے سجیتے ہیں ہم نے LSG کو بھی پیٹا ہے ہم نے DC کو بھی کھوٹا ہے ہم MI کو اسے گھر میں جا کر ہرا کر آئے ہیں اور اپنے گھر میں RCB کو بلا کر بیزت کر کے بھی بھگایا ہے ویرات کولی کا شدک کسی کام نہیں آیا کیونکہ سنجیو سیمسن اور جوس دی بوس نے آج تباہی مچائی آتش بازی جو ہے وہ بلے بازی میں دکھائی اور جب گین بازی کر رہے تھے تب سپنرز نے اپنی گین پر ویرات فاف سبھی کو نچایا اب سوال یہ ہے کہ کیا RCB واقعی میں جیتنے کے لئے کھیلتی ہے کیونکہ اگر RCB جیتنے کے لئے کھیلتی ہے تو اس نے کوئی بھی تمیزک سپنر اپنی ٹیم میں شامل کیوں نہیں کیے آپ چہل کو نکالتے ہیں وہ پرپل کے آپ پھولڈر ہے حسرنگات جلاب نے لیا نہیں اس سال محمد نبی ایویلبل تھے مجیبور رحمان ایویلبل تھے لیکن آپ نے گین بازوں میں انویسمنٹ کی نہیں ہے آپ نے ہائی پروفائل بلے بازوں میں انویسمنٹ کی ہے اور وہ بلے باز کسی میچ میں چلتے ہیں کسی میں فلوپ ہو جاتے ہیں آپ نے ٹیم تو اسی بنائی کہ مانو دھائی سو بنائیں گے ہر میچ میں لیکن دو سو بنانے میں بھی کانخ مارتے ہیں کیا ویرات کوہلی مطلب یا تو آپ یہ بول دے کولی کو جا کر کہ بھائیہ گیارہ کھلاڑیوں کی جمعیداری آپ کو ہی نہیں بھانی ساتھ وے نمبر تک کولی بیٹنگ کرے گا بولنگ کی باری آئے گی تو چاروں پانچوں بولیروں کی جگہ پر کولی ہی بولنگ کر لے گا بس فلنگ کرنے کے لیے ہم کچھ لوگوں کھڑا کر دیں گے لیکن باقی سارے کام جو ہے صرف اور صرف کولی کرے گا کیونکہ فلحال تو وہی سیچویشن بن رہی ہے بھائی ویرات کوہلی ہی رن بنا رہا اور اگر یہ سیچویشن ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ آخر کیوں ویرات کوہلی کو رسی بی نہیں چھوڑنا چاہیے کل رسی بی نے 183 بنایا اس میں سے 113 رن تھے آپ کے کوہلی بھائیہ کے 70 رن بچے باقی کے 70 رن تو کیا باقی کی جو ٹیم ہے وہ ویرات کوہلی کو دوسرے اند پر بیٹنگ کرتے وہ دیکھنے کلی کھلنے آتی بھائی فارف دو پلیسس آپ کا کپتان ہے نا کیا کر رہا آپ کا کپتان چوالی سرن بنائے نا اس نے وہ چوالی سرن فارف بھائیہ نے ایسا لگ رہا تھا کسی مجبوری میں بنائے اس کی بیٹنگ ایسی لگ رہی تھی کہ اس کی اکچھے ہی نہیں کھلنے گا بھائی مجھے آؤٹ کیوں نہیں کر رہا ہے تو مجھے جانا ہے اور آخر وہ آؤٹ ہوا بھی چہل نے ایک بول بلکل ہی وائٹ ڈالی مطلب جو گئے تھے نا سامنے آف سٹم کی طرف بلکل ہی وائٹ جو کریز رہ دی اس کی طرف پھیک بند نے بڑھلا گھمایا بولٹ نے کیچ چھوڑ دیا آپ کا کیچ چھوٹا ہے بند نے اگلی بول پہ پھر وہی شوٹ کھیلا اس بار کیچ پکڑ لیا یہ ہے آپ کی کپتان فارف دو پلیسس یہ کپتان ہے آپ کو جو بہت ذمہداری سے کھیل رہا ہے رسی بی کی جو مینجمنٹ اس نے نٹھلے گا ٹھکی ہوئے ہیں کوئی تگڑا بولر نہیں لیا کوئی تگڑا بیٹس میں نہیں لیا ویل جیکس اتنا اچھا لڑکا اس کو باہر اٹھائے چلیں اپنے راجستان کی بات کی اس پر بات کرتے ہیں بھئی انہوں نے چند کے ہیرے اٹھائے ہیں یوزویندرہ چہل برینٹ بولٹ جوس بٹلر یا سسوی جیس وال ابھی نہیں چلنا لیکن جس دن چل گیا وہ بھی کھیلے گا سنجو سیمسن ریان پرائک اور بھئی اس کے گیران کی گیران پر فارم کر رہے ہیں آپ کے وہ وراد کولی اور سراج کلابہ کوئی پر فارم نہیں کر رہا آئی وہ سراج اگر سنجو سیمسن کو اٹھائے تو یہ ٹارگٹ پندرہ بن میں پورا ہو جاتا وہ جس طرح مار رہے تھے اور ایک سنجو جوس بلد رہے کیا اگر وہ کھڑا رہتا جب آئی پیل شروع نہیں ہوا تھا تو انڈین میڈیا پر خبریں تھیں کہ اس آئی پیل کو دیکھ کر فیصلہ ہوگا کہ وراد کولی ورلڈ کپ سکارڈ میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے مگر آئی پیل میں اب تک کی پانچ ایننگز کو دیکھنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ وراد کولی تو ہوں گے باقی کون ہوں گے آپ دیکھ لیے گا کیونکہ اب تک آئی پیل 24 میں یعنی 2024 کی اس آئی پیل میں پہلے سینچری بھی کی ہے انہوں نے اور اب تک کے 5 میچز میں ان کی 105 کی ایوریج ہے 105 رن پر میچ کی ایوریج ہے ان کی وراد کولی کی 140 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ ایوریج ان کے رن ہیں اس میں کئی باری بہت خوبصورت کھلی ہیں صرف دو باری ہیں جس میں ایک میں 21 run کی ہیں ایک میں 22 کی ہیں ادوائز انہوں نے 250 کی اور ایک سینچری سکور کی ہے اور یہ وراد کولی ہیں جن کی آئی پیل کی آج 8th سینچری ہوئی ہے آخری 7 inning میں 3 سینچریز ہیں اور جب آئی پیل شروع نہیں ہوا تھا تو میں اس خبروں پر حران ہوتا تھا یار وراد کولی کے اوپر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ورلڈ کپ سکور میں ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے اوپر آپ question mark لگا رہے ہیں مگر ہر بار کی طرح وہ اپنے بلے سے جواب دیتے ہیں زبان سے نہیں اور اس بار بھی انہوں نے ایپل میں ایسا ہی ثابت کر دکھایا ہے اور جو آج کی سینچری کو چھوڑ دیں بھلے چھوڑ دیں اس سے پہلے بھی ان کی جو باری ہیں کمال ہیں آج تو کیا ناٹ اوٹ ہوئے اس کے علاوہ بھی انہوں نے 83 رن ناٹ اوٹ کی باری کھلی ہے اور اب تک سب تیموں کے خلاف چمکیں ہیں خوب چمکیں ہیں سوائج دو انیس کے اور اب اس میں سے پہلے جو ہے RCB ایک میچ جیتی تھی اس کے میانوٹی میچ ورات کولی تھی یہ خاص بات ہے میں نے تو پہلے بولا تھا ورات کولی کے سینچری کوئی کام نہیں آنے والی وہ میڈ میں ویڈیو بنایا تھا پھر اس میں ایسی سکلیر بولی تھی کیونکہ ورات کولی نے وہ سینچری جو ماری تھی وہ ایک مجبوری والی سینچری جب ایک پلیئر دل کھول کے مارتا ہے تو وہ آپ کو الگ دیکھتا ہے اور جب ایک پلیئر صرف اسی لیہی مار رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار میرے کو آخری ور تک بیٹنگ کرنا ہے تو اس کا بیٹنگ کا اپروچ ہی الگ ہوتا ہے آپ سنجیو سامسن اور جاؤز بٹلر کی بٹلر کی بٹنگ دیکھو کوئی ایسا نہیں تھا کہ کولی سے بہتا تیز کھیلیں بٹلر کوئی ایک ستر کے سترکی ریٹ سے کھیل سامسن کچھ 165 کے سترکی ریٹ سے کھیل 10-15 کے رن کے سترکی ریٹ کانتا ہے بڑ دونوں کے سترکی ریٹ میں سب سے بڑی سترکنگ بات یہ تھی کہ دونوں ساتھ میں سترک کر رہا ہے بڑ کوئی کے ساتھ کونے سترک کر رہا تھا فارف دو پلیسے تھوڑی درکلی کوئی کے ساتھ کھڑے ضرور رہے لیکن بندے کی ایننگ میں وہ دم نہیں تھی بڑ کوئی بات پتا تھی اپنے جو میڈ مائچ میں انٹرویو دیا تھا کولی نے اس میں بھی اس نے کہا تھا کہ فارف اور مینے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم میں سے کسی ایک کوئی یہاں پر کھڑے رہنا پڑے وہ میکسویل جس کو بکشو بکشو کہتے رہتے ہیں بھائی ایک ٹانگ پر کھڑو کے بندے نے دھورا شاہ تک مارا تھا اور یہاں پر تیسری بال پر ایسا بلہ گھمایا اس گدھے نے ایسا لگ رہا تھا سیزن کو اس بات پر سمجھنا پڑے گا کہ بابو دکت کھلاڑیوں میں تو ہے ہی جو ہے لیکن سب سے پہلے تو آپ کے سیلیکشن میں ہی بہت بڑی دکت بینگلور کے لیے چل رہا ہے اور ایک عجیب ہیسا سیزن یہ ویرات کولی کے لیے بھی چل رہا ہے اب دیکھئے ویرات کولی کے 315 رن ہو چکے ہیں پانچ پاریوں میں مطلب ہو سکتا ہے کہ اس آئی پیل میں چودہ میچوں کے بعد وہ اپنا ریکارڈ توڑ دیں جو 2016 میں انہوں نے بنایا تھا ایت سیم ٹائم ان کی ٹیم پانچ میں سے چار میچ ہار گئی ہے اب حقیقت یہ ہے کہ فیف نے چلو آلز رن بنا دی ہے لیکن فیف میکسویل کیمران گرین بلکل آیا رام گیا رام والی بیٹنگ کر رہے ہیں ایک اکیلے ویرات ہیں باقی جو تھوڑی بہت سپورٹ ہوتی ہے وہ نیچے سے آ جاتی ہے لیکن کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے اگر آپ کو یہ بتایا گیا کہ آج کے دن جو جائپور کے خلاف 183 رن بینگلور نے بنائے ہیں وہ اس سیزن من کا ہائیسٹ سکور ہے بینگلور کی گینبازی کمزور تھی ہر کوئی جانتا ہے یار بیٹنگ اتنی کمزور ہو جائے گی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا اور ایسا نہیں ہے کہ میکسویل کیمران گرین اور فیف ڈپلیسی جو ہیں اور نقلی پلئیر ہیں اور پلئیر تو بھئی وہ بڑے زبردست رہے ہیں پرفارمنسز کے ساتھ ہی آئے ہیں لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس ڈگاؤڈ میں ویراد کے علاوہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہو رہا لیکن اگر آج صرف اس میچ کی بات کروں تو شاید لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا کیونکہ ایک ہوتا ہے میٹھا اور ایک ہوتا ہے کڑوہ میٹھا جو ہے آپ زیادہ کھاتے ہیں آپ بیمار ہو سکتے ہیں تو میٹھی میٹھی باتیں کئی بار کیا ہوتی ہیں نقصان کرتی ہیں کڑوہ جو دوائی والی بات ہوتی ہے کڑوی دوا لیتے ہیں وہ اٹھ سے ٹھیک ہوتی ہے تبیت یعنی کہ کڑوی باتیں کبھی کبھی سچ ہوتی ہیں لیکن دوستو آج کا اگر آپ میچ دیکھ رہے ہو نا راجستان نے بری طرح دھویا ہے رسی بی کو اور کہیں نہ کہیں رسی بی کے اس سال کے جو منصوبے تھے پانی بھی اس پر پھر گیا ہے آئی پیل شروع ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے ابھی دو ہفتے ہوئے یہ ویمنز آئی پیل جب رسی بی نے جیتا تو لوگوں نے کہا لو جی ٹوٹ کا ٹوٹ کا تو ہو گیا وہ ٹوٹ گیا وہ جو جنکس تھا اب تو منز ٹیم بھی جیتے گی سر یہاں تو کوالیفائی کرنے کے لالے پڑ گئے کیونکہ اگر آپ پانچ میں سے چار میچ ہار چکے ہو نو میچ رہ گئے ہیں آپ کو کم سے کم چودہ میں آٹھ میچ تو جیتنے ہوتے ہیں آٹھ یا نو ٹاپ فور میں آنے کے لیے مطلب نو میچ رہ گئے ہیں ان میں سے کم سے کم ساتھ آٹھ میچ اگر آر سی بھی جیت گیا تو وہ جا سکتا ہے ٹاپ فور میں سیزن گیا اب سوال ہے کی ہو کیا رہا ہے آج جیسے پاری کے بعد ویرات نے آ کے بولا کی وکٹ سلو تھی بٹ اسی وکٹ پہ آر سی بھی نے جب 183 رن بنائے سامنے والے نے آرام سے چیز کر دی ویرات نے یہ بھی کہا کہ میں اور فیف یہ سوچ رہے تھے بیٹنگ کرتے وقت کہ یہاں پر زیادہ رنز شاید نہیں آئیں گے تو ہم میں سے کم سے کم ایک بیٹسمن کو 20 سوبر تک جانا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم میں سے ایک بیٹسمن کو 20 سوبر تک جانا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ رن تو چاہتے ہو بڑا آپ یہ بھی چاہتے ہو کہ میں آؤٹ نہ ہوں آپ وکٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہو اور ٹی ٹوینٹی میں جب آپ وکٹ کو دیفینڈ کرنے آ جاتے ہو تو ہوتا کیا ہے آپ نے چھککا مارا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ چلو یار اس سوبر کے رنز آ جائیں گے جو 10-12 رنز چاہیے ایک چوکہ آ گیا ٹھیک ہے تو سنگلوں پہ دکھوں پہ بھی کام چل جائے گا اور آپ اس سوبر کو سیف کھیل لیتے ہو آپ 10 رن کا اور بنا دیتے ہو یا 12 کا بنا دیتے ہو بڑی حد ہوگی تو 14 کا بنا دیتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ اس سوبر کا کام ہو گیا لیکن ٹی ٹوینٹی آج کل کیا ہے ٹی ٹوینٹی آج کل پتا کیا ہے ٹی ٹوینٹی ہے کہ جی میں کبھی بھی آؤٹ ہو جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھے نہیں جانا 20 سوبر کے انٹ تک چلا گیا چلا گیا نہیں گیا تو نہیں گیا اگلی بال بار پھینکنی ہے تو کچھ ایسے کھلاڑی ہیں جو گچھوں میں اوبروں کو لوٹتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مار دیا چھکا بیٹسمن کہتا ہے ایک ہور چھکا پھر کہتا ہے ایک اور چھکا وہ سوچتا ہے کہ جہاں پر بولر پہ پریشر آ گیا وہ ایک چھکا کھا چکا ہے دوسرا کھا چکا ہے بھئی یہ بولر اب بچنے کے لیے جائے گا میں کیوں بچنے کے لیے جاؤں میں اس کے پیچھے جاؤں گا کیونکہ وہ نا چھے گیندے میچ بنا دیتی ہیں پھر آپ اس عور کو لوٹتے ہو بیس، بائیس، چوبیس، چھبیس رن بناتے ہو پھر جو دوسرے رینڈ سے دوسرا گینباز آتا ہے ہاتھ پیر اس کے بھی کام پرے ہوتے ہیں اس کو ڈر ہوتا ہے میں تو نہیں بیس، چوبیس کھا لوں گا اگر آپ نے اس کو بھی لوٹ لیا سر آپ کا کام ہو گیا اور سامنے والی ٹیم نیچے لگ گئی یہ بینگلور نہیں کر رہا میکسول کیا کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہو دینے شکارتی کرتے ہیں نیچے آکا آپ کو یاد ہو سو بینگلور یہ کرنی رہا وہ آج بھی سیف کرکٹ 12, 10, 12, 14 چلو اوور کا کام ہو گیا اس سے تو پھر اتنے ہی رن بنیں گے سنچری کیا سنچری کیا ان کو کہے گا خود دائی کرکٹی میدان میں یہ لوگ کھلکے دکھائیں آس سے بھئی ویرات کولی نے ایک سو تیرا سکور کیا اور اس کے علاوہ پوری ٹیم نے کتنا کیا ستر سکور ابھی بھی کہہ رہو کہ ویرات کولی سے انہی خیلتا سلو کھیلتا ہے مجھے میرے خیال سے تو ویرات کولی پوری ٹیم کو چوڑیاں لے کیا ہو چوڑیاں بنا ہو سب کچھ ہوئی کار رہا بولنگ پر کچھ نہیں کار رہے اتنی مار کھا رہے ہیں یاری کیا ہو رہے ہیں سیمٹی ٹو بولو پر اس نے ایکس ہوتے رہا کیا باکی سوڑوں نے مل کے کتنا گیا ستر باز ویرات کولی کی ہی پروہ میں سر طرف نظر آریا آپ دیکھیں نا مطلب ہاری ہوئی ٹیم کا کپتان بنا ہوئے چیمپین ہاری ہوئی ٹیم کا بنا ہو اور ان کے پاس ہے مطلب ایک ہی بندہ پرفارم کر رہے اس کے لئے کوئی پرفارم نہیں کر رہا دوسری طرف آپ دیکھیں اس کا ساتھ دینے کیلئے فاف دو پلیسی موجود تھا یار اس کو شرم آنی چاہیے کہ ویرات کولی کا سٹائل ہے کہ وہ لے کے چلتا ہے پلیئرز کو دوسری طرف آپ دیکھیں تو بٹلر نے کس طرح کی چانسز لیے سنجو سمسن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے اسی طرح کی چانسز اگر لیے ہوتے فاف دو پلیسیز نے تو ٹو 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 ٹھرٹی سکور ہوتا آسی بھی کا اور کافی اتک جانس تھا کہ یہ جیت سکتے تھے ٹھیک ہے اور وہ پر سے میکسوال کی بات کر لے مطلب میکسوال کے بارے میں میں میم دیکھ رہا تھا یہ کہ سوشل میڈیا مجھے نظر آئی کہتے جی میکسوال کا ہزار سکور ہوگیا بھی وہ کیسے وہ کہتے جی پہلے تین میکسوال کیا اس کو نکال دو سترگی ہے یہ پوری ٹیم کہ یہ پوری ٹیم کو نکالے صرف وڈارکو لیسے مسئلہ پوری ٹیم کے اندر پریشن ان دونوں پر ڈالا جا رہا ہے یہ دونوں بندہ ہی پرفارم کرے ہیں آج دکھو ہے کہ کریں کس کام میں یہ کہوں گا بھائی تم وڈارکولی چھوڑو یا ان چین چھوڑ دو بندوں چین کرو ہمارے دکھو ہمارے ٹیم کچھ کرتی تو ہمیں نہیں پروام چاہیے کسی گلی ہمارے ہمارے ہماری جیت ہو ہی ہے تو کیسے جیتے بندے سارے چین کریں اپنے طور پر بندے رکھے سارے کپتانی کپتانی فلوپ ہم اگر بات بات ممبر انڈیا پانڈیا فلوپ کپتان پھر ہم جیتی میں شمان کل اچھا کپتان سب سے اچھا کپتان بندے اگر پرفارم کھرے دکھا پھر سنجو سمسن نیا بچہ سینئر ہو پانڈیا سینئر کپتان کھر کیا کرے مجھے مجھے سب کپتان کھر سنجو سمسن سن کپتان سینئر نہیں آپ سن شمان گل سینئر نہیں کی جا رہی آپ سے دکھو سینئر اگر سن بڑی اسی جو کچھ سن اس موسیقی 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 ہے لیکن اب جب رسی بی کی ہار ہو گئی ہے تو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ رسی بی کی ہار کے لیے کون کون ہے ذمہ دار صرف ان کی گھٹیاں گیندبازی جو سال در سال چلی آ رہی ہے یا پھر ویرات کولی کی سلو پاری بھی جو اپنے آپ میں سوالیا نشان پیدا کر رہی ہے کیونکہ ویرات کولی نے بہتر بول کھیلی بہتر بول میں 113 رن منائے عوام طور پر ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں یہ مانا آتا ہے کہ اگر آپ 72 بول کھیل رہے ہیں اور آپ شروع سے لے کر انڈ تک ٹکے ہیں تو آپ کی ٹیم دوستوں کے پار جانی چاہیے حالانکہ ویرات کی آلوچک اس بات کو بھلے ہی کہتے ہوں لیکن ان کے سمرتکوں کا یہ کہنا ہے کہ ویرات کے علاوہ کوئی پلیئر اگر چلے گا نہیں تو ویرات اکیلے کیا کریں گے ویرات کولی پہلے پلیئر بن گیا آئی پیل کے جنہوں نے ساڑھے سات ہزار رن منا دی ہے ویرات کو اس میچ میں بھی دوسرے کھلاریوں سے بہت سپورٹ نہیں ملا لیکن ویرات نے اچھی پاری کھیلی لیکن اس پاری کے سٹرائک ریٹ کو لے کر بہت ایرے سوال جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں ویرات کولی بیتے سات انگ میں تین بار سنچوری ملگا چکے ہیں اور اس سنچوری کی چرچائے جو ہیں وہ تیز ہیں حالانکہ سنچوری کو لے کر سوالوں کی فہرز جو ہے وہ بھی لمبی ہو گئی اور کئی لوگوں نے کہا کہ یہ بہت ہی سلو سنچوری ہے جو ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے لحاظ سے سوٹ نہیں کرتی ہے ویرات کولی شتکوں کے معاملے میں فیلال آئی پیل میں سب سے آگے ہیں ان کے نام آٹھ شتک ہے جو باقی سبھی ٹی ٹوینٹی کے بلے بازوں سے زیادہ ہے کرس گیل چھے جواز بٹلر پانچ ویرات پر سوال اس لئے بھی کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ ویرات جب بلے بازی کر رہے تھے تب شروعات کافی سلو تھی 49 بولوں میں ان کی ہاف سنچوری آئی اور ان کے شتک کو بھی سلویش شتک میں گنا گیا جبکہ آپ جب دوسری ٹیم کو دیکھیں گے تو جواز بٹلر یا سنجو سیمسن جو تھے